مہ رجب خدا کا مہینہ ہے مولا کائنات حضرت علی ابنہ ابھی طالب علیہ السلام مولا اچھا آتھا فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا کہ رسول فرما رہے ہیں کہ رجب فروردگار کا مہینہ ہے اور شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے اب خدا کیا کسی چیز کو اپنے آپ سے منصوب کر دینا نسبت دے دینا اس وقت کی اس جگہ کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے ویسے تو سب بھی خدا کا ہے ہر چیزی خدا کی ہوا بھی خدا کی سورج بھی خدا کا زمین بھی خدا کی سب کچھ خدا کا ہے لا یوں تو من فرار نام حکومت ہے تیری حکومت سے کسی کا فرار نہیں ہے سب اسی کا ہے لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ کعبہ کی طرف سلطہ کرو اب اس کی مرضی ہے اس نے اس کو مختص کیا اس کی مرضی ہے کہ وہ روز عرفہ میں جو کہ حچ والا دن ہوتا ہے پہلے تدلی کو کربلا پہ کرتا ہے بات میں عرفہ پہ کرتا ہے اس کی مرضی ہے اس کی مرضی ہے اس نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کرا دیا اس کی مرضی ہے زمانہ ہوسیتا ہے اس کی مرضی ہے وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم جو اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوگے سارے مہینوں میں میں تمہیں اس زمانے میں ایک ایسی سانس دوں گا ایک ایسا تنل دوں گا ایک ایسا راستہ دوں گا کہ اگر تم اس کی راتوں کو جاگو تھوڑا بہت اس کے دلوں میں استغفار کرو اس مہینے میں اگر تم نے چند روزے بھی رکھ لی ہے تو میں جہنم کی آگ کو تم سے بہت دور کر دوں گا اور یہ ایک اپورچنٹی ہے یہ لطف ہے خاص اس کا کہ وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں موقع دیتا ہے کہ شاید ابھی یوں ہو جائے یہ کر لو اس طرح کر لو کیونکہ پروتگار قرآن پر ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ وحبت توبین میں توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہوں اب زندگی ہے انسان ظاہر ہے انسان خطہ کا پتلا ہے انسان مادیت میں گرفتار ہے انسان ظاہر ہے اپنے روز و شف میں زندگی کی طرف دھارت دوڑ کر رہا ہے معاشرے کا پریشر اقتصادی پریشر سوسائیٹی کا پریشر پھر انسان کا نفس دنیا کی طرف کمائیوں رکھتا ہے کس کا ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے مگر اس نے دروازوں کو بند نہیں کیا وہ ہمارے اور آپ جیسا نہیں ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھتے بچے سے غلطی ہو جائے تو اس سے احساس اس کو عدد سکھانے کے لیے اس کو تھکور لگا دیتے ہیں گھر والوں میں کسی سے کچھ کی ہو جائے انسان دیکھنا میں نے سو دفعہ کا ہاتھ آتا مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آرہی یہ کرتا ہے انسان بچوں کے دلتے ہیں میں نے سو دفعہ کا ہاتھ سمجھ جائے مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہیں کتنا انسان کہر کرتا ہے کتنا انسان غزرناب ہوتا ہے اور اگر ایک دفعہ اس کی آواز آ جائے کہ میں نے بھی تو تمہیں کتنا سمجھایا ہے مگر وہ نہیں کرتا نہیں کرتا سیکھیں توحید کو اپنی زندگی سے سیکھیں اپنے اجراف سے سیکھیں کہ وہ اتنا مہربان ہے جبکہ بچہ آپ کو اپنا ہوتا ہے اس کے بعد وجہ سے انسان غزر رحم نہیں کرتا اس کے بعد وجہ سے بچہ رو رہا ہو ترپ رہا ہو کہتا ہے چلو صبح ہو جائے دیکھ لیں گے یہ باپ نہیں دیکھتا وہاں دیکھتی باپ چھوڑ لیتا ہے مگر وہ ایسا نہیں ہے وہ ہر وقت نہ اس کو لید آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے وہ ہر وقت اپنے بندے کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں کہ شاید میرا بندہ کسی پہر میری طرف پلٹ آئے کسی پہر کبھی تو پلٹ آئے اس لئے مولا مختلقین فرماتے ہیں کہ تم توبہ در اردہ کھلا ہوتے ہوئے مایوسی کا ایسا حرمت کیا کرتا ہے کھلا ہوئے دروازہ ازار وقتروں کی مہینہ واقعاً ایسا ہی ہے اس مہینے کی دعائیں دیکھیں یا من ارچوب ہو لکن لکھیں وہ اچاند رہو اس رغبت اور آرزوں کے ساتھ کس کی طرف رہ گئے اپنی آرزوں اگر ہم ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں اور ہم ایک دوسرے میں ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں کہ میں آپ کی طرف ایک آرزو رکھوں ایک امیدیں رکھوں تو انسان کی امیدیں در ٹوٹ جاتی ہیں ایک دوسرے سے مگر بڑھدگار میں نے اپنی امیدوں کو تیری طرف رکھایا کیوں؟ کیونکہ تو امیدوں کو توڑتا نہیں تو رجا کو ختم نہیں کرتا تیرا دروازہ کھلا ہے اسی دروازوں کی طرف اسی مناجات کی طرف میرے مولا باب الحبائی ساتھویں امام میں خدا کی باردگاہ میں درخواست کی پروردگار اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ امید وآلہ امید وآلہ مولا مولا نے درخواست کی کہ پروردگار میں تیری باردگاہ کی طرف خلوط چاہتا ہوں تانہائی چاہتا ہوں مجھے تو ایسی جگہ دے ایسا موقع دے کہ میں تجھ سے مہاچاہت کروں گا میں تجھ سے گفتگو کروں گا وہ خدا نے دیا امام کو آگلتا ہے کہ بہرحال امام کو جو ہے وہ کام ہوگی چودہ سال امام زندان میں رہے بہرحال کبھی سوڑ دیتے تھے کبھی دوسری زندان میں ڈال دیتے تھے لیکن آخری چاہت ساتھ متواتر زندان کنٹیلیو زندان لیکن جب امام پہلے زندان میں چلے گئے تو امام کہتے ہیں کہ امام نے خدا کی باردگاہ شکر گزار گئے کہا بڑے یار تُو نے مجھے خلوت دی تُو نے مجھے تنہائی دی کہ میں ہمارا انزاز کروں ہم بہت ساری زندگیوں میں آئمہ کی زندگیوں میں زارہ پوری زندگی ان کی ہمارے لئے خوبصوہ حسنہ ہے رول مارنل ہے اور ہمیں اسی سب کی زندگی سمارنی ہے بہرحال ہم زارہ سبتو بیان نہیں کر سکتے مہدودیت ہے وقت ہے ساری سارے لیکن ایک حصہ یہ بہرحال ہم اپنی زندگی میں ساتھویں امام سے لے لے کہ امام خدا کی بارگاہ میں مانا چاہتا تھا جب حارو خلیفہ کو پیغام پہنچا آیا جاتا تھا کہ امام زندگی میں کیا کرتے ہیں تو کہتے تھے کہ امام تو نماز ہیں اور عبادتیں ہی پھرتے ہیں عبادت و نطلعہ کی بارگاہ میں وہ مشمول رہتے ہیں یہ عبادت ہماری زندگی میں کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں زندگی کی بھاک دور میں اس نفسہ نفسی کے زمانے میں کبھی کو موقع میرے کہ ہم بھی اس کی بارگاہ میں منع جاتا تھے ہم بھی اس کی بارگاہ میں کوئی بات خدا کہاں ہے میری زندگی میں ماں بولیں گے مولانا نماز تو بڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں نماز تو ہم جو بڑھتے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں کیسے بڑھتے ہیں وہ ہم بعض علماء کہتے تھے کہ زندگی میں دور اللہ نماز ایسی بڑے جو قبول ہو جائے بڑی بات ہم کہتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے انسان دو رقات نہیں پڑھ سکتا لیکن پڑھنا چلتے ہیں تو بدلہ کہ صحیح نماز واقعہ دو رقات بھی نہیں پڑھ سکتا کہ انسان جو حجود کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے بدن میں خاشیت ہوتی ہے ان کو بدن لرستہ ہے ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اب خود سوچیں کہ ہماری آنکھوں خدا کے لئے آنسو کب آئے گا ہم تو اپنے بھی روتے ہیں چھوی روتے ہیں یہ امام کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ عمل جیسا بھی ہو مولا کی مجلس میں آئے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ مولا کا کرم ہمارا عمل نہیں ایسا یہ ان کا عمل ہے یہ ان کا لطف ہے کہ انہوں نے ایسے کام انجام دی جس کے لئے سے آج تک ہمارے دن نرم ہے لیکن ازالی مہترم آئمہ علیہ السلام نے تو قربانیاں تھی یا امام اتنے سال زندان میں رہے کس کیلئے لئے خدا کی دین کی خاطر خدا کی دین کی درویش کی خاطر آج ہم خدا کے دین کیلئے کیا کر رہے ہیں حبیت نے آپ سے غیرت آنچان ایک دوشی کو نہیں پوچھ سکتا میں آپ سے پوچھ سکتا میں ابھی زندگی میں کیا ایسا کر رہا ہوں کہ میری زندگی خدا کی طرف بڑھے کیونکہ دیکھیں وہ ظاہری زندان تھا اور شیعہ اپنے کاموں میں مسلوس تھے امام زندان تھا آج ہزاروں سال ہو گئے وقت کا امام غیبت کے بردے میں اور آج ہم اپنی زندگی میں مسلوس ہے ایسی ہے نا اس کو آپ کمپیر کر رہے ہیں اس وقت زندان سے نہیں شیعہ بات نکال پائے آج غیبت سے بردوں سے امام کو بہار نہیں لہا بہار ہے اس کی وجہ کیا اپنا عمل ہے آج دوڑھے اس میں بہت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ امام تو حاضر ہیں ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے کیوں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارا عمل پردہ بنا ہوا ہے اب انسان ایک عمل کو صحیح کرے اس لئے عمل انسان کیسے صحیح کرے انسان سے نماز روزہ عبادت نہیں ہے عبادت انسان کی پوری زندگی عبادت ہے مولا متقیام حضرت علی ابنی عبی طالب علیہ فرمات امام صلی اللہ محمد امام امام کی زندگی کو توجہ کرے انسانیں کامل ہیں سو رہا ہے تو بھی عبادت کر رہا ہے جنگ میں ہے تو بھی عبادت کر رہا ہے بادار میں ہے تو بھی عبادت ہے مسجد میں ہے تو بھی عبادت ہے یعنی زندگی ہر چیز عبادت ہے اب یہی تو ہے کہ ہم اپنے زندگیوں میں لیکھیں کہ صرف حضرت نہیں ہے کہ مسجد میں آئے تو بہت اچھے ہو جائیں امام بارگاہ میں آئے تو بہت مولائی ہو جائیں باہر نکلیں تو پھر کیا ہوگا بادار میں ہوں تو کیسے ہوں لین دین میں ہوں تو کیسے ہوں اپنی خلوت میں تنہائی میں ہوں تو کیسے ہوں اپنے گھر میں ہوں تو کیسے ہوں یہاں تو بہت اچھے ہیں سب جو ہے وہ ہاتھ بھی بڑھتے ہیں نسائی 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 گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے ہیں اخلاق کیسا ہے والدین کے ساتھ اسلام کو پیکر ہے پورا اسلام پورا پیکش دیتا ہے اسلام میجھے جاتا ہے کہ ایک جگہ اچھا ہو واقعی جگہ خراب ہو جاؤں نہیں کیونکہ ساری نیکیاں کرتے رہو ایک برائی کر رہو کہ ساری نیکیاں ختم خدا نظام ایسی ہے ازدانہ ہوتا رہا خدا نظام ایسے نہیں ہے وہ واقعہ مشہور امام کے دور کا واقعہ چھٹے میں نے امام جعفر صادق کہنا روٹی کی دکان پر جاتا ہے دو لیتا ہے دو چوری کر لیتا ہے چوری کرتا ہے اس طرح ایک تو جاتا ہے پھر وہ کچھ روٹیاں خدا کے رحمے دے دیتا ہے پھر چلایتا ہے اور اسی طرح اپنا روٹین گنایا ہوا ہے تو اس سے پوچھا کس نے کہ یہ تو کیا کرتے ہو چوری بھی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ کسی ردیب کو بھی کراتے ہو کہتا ہے کہ ایک برائی کا حضار جو ہے وہ برائی کا وہ ایک برائی ہے لیکن ایک اچھائی کرنے کا سواب بہت زیادہ ہے تو وہ جو میں اچھائیا کرتا ہے اس کا سواب میری برائیوں کو ختم کر دیتا ہے اب جب امام کی حضرت میں یہ بات پہنچی کہ امام نے اس کو روکا یہ کیا کرتا ہے یہ کونسی اچھائی ہے جس کی ستون یا بیس یا جس درخت کی جڑ ہی صحیح نہ ہو اس کے پھلوں کو آپ کیا کریں گے فیصل نہیں ہے کہ میں میں مرسل پی جاؤں اچھائی کرنے بار جاگے چوری کرنے برائی کرنے باری کرنے باری نہیں نہیں ایک کتاب بہت دوسری روٹو میں پرنٹ ہوں گی شہدہ بازار میں آنے والی ہے تین منٹ اس کا نام ہے کتاب کا یعنی ایک جانباز جو جنگ کا تھا سکوئی تھا ایک آپریشن میں صرف تین منٹ کے لیے اس کی روح نکل گئی اور ڈاکٹر کی فیصلہ کرنے لئے کہ اب کیا کرے گا اس تین منٹ میں اس کی روح نے بڑا سفر کیا پریبل کیا پورا کہاں تک آلہ میں بڑا سفر حساب کتاب تک پہنچ گیا یہاں تین منٹے وہاں پتہ ہی کتنا اٹھ سا چلا گیا وہ کتاب میں کیونکہ پھر وہ واپس آ گیا حالیل اس کو موقع میرا واپس آیا اس نے وہ سب لکھا کہ اس نے دیکھا وہ ہوتا آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ یہاں سے اٹھے گا جائے جائے گا تو ایک جگہ جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی میز میں کے بیٹھا ہوئے اور اس میز میں اور بڑی کتاب آ گیا تو وہ بوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے کہاں یہ تمہارے آمال ہیں کہاں پہلا سفق بولو یہ پہلا سفق بولا تو دیکھا تاریخ لکھی بھی ہے اور یہ وہ تاریخ تھی جن دن تم بالک ہو گئے تھے اب بعد اگل لوگوں کو پتہ نہیں چلتا بالک کب ہوئے حساب کتاب اسی دن سے ہے زینب اطرم بھائرک جو شریف علی کا بالک ہونے کا ہے پھر کوئی جلدی ہو جاتا ہے وہ دیر سے ہوتا ہے لیکن اسی دن سے حساب کتاب ہے کہا تو میں پتہ نہیں تھا مگر تمہارا حساب کتاب وہ جن سے شروع ہو گیا کیونکہ تم بلوگن سے پہلے بھی اچھے عمل کرتے تھے تو اس کے بھی اثر ہوتے ہیں بھائیوں کا بچے چوٹے ہوتے ہیں نماز پڑھاؤ نیک کام کراؤ کرنے تھے مچھوں کو کروائیں مچھوں کو یہ اثرات مرتب کریں گے جب وہ بڑے ہو گئے تو کہا پھر دیکھا اس نے اچھا کام کیا اس نے نمازیں پڑھی اس نے ماتمداری ازاداری منجمن سب رات کو دیکھا کہ سارے عمال اڑ گئے گئے مجھے صفحے کے آخر پہنچا جسے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں کہا کیوں کہا رات کو تم نے عیبت کی تھی اب جو سارے تمہارے نیک عمل تے دن کے وہ اس کے حصے میں تیرے گئے پھر دوسرا صفحہ کھولا پھر اچھے کام یہ کام وہ کام پھر رات کو ہاتھوں میں دیکھا پھر امال اڑ گئے کہا تم نے کوئی ریاکاری نہیں تھی پھر کہا وہاں یہ ہوا یہ کیوں بڑا دیا کہا تم جہاں ماتم کرنے جاتے تھے تم دکھانے جاتے تھے کہ میرے دوست بھی آتے ہیں کتنا باریک ہے خدا خدا برانہ کہتا ہے کہ میں ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی دکھاؤں گا اور ذرہ برابر اگر خدا نہ باستہ برائی کی ہوگی نو وہ بھی دکھاؤں گا تو یہاں سارے عمال ہوئی آتے ہیں آدمی کے اب آدمی بول کو ہمیں تو نظر نہیں آرہا ہے جس کو نظر آتا ہوں سے بہر نزلتا ہوں امال تہاں رہے کیونکہ جو اپنے کوشش کر سا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کی اگر اس کی زبان سے غلط لفظ نہیں سللائے نہ تو اس کی روح پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے انسان کو رات کو گناہ ہو جائے تو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا سو علارہ رہوالے آئے نہیں اٹھے گئے کیوں؟ کیونکہ روح بھاری ہو گئی ہے اٹھنے نہیں رہی گئی تو ہمارے پستا جب ہم عوضے میں گئے تو ہم نے یہ کہلے تھے کہ جس دن تم سے غلطی ہو جائے گا کوئی بھی غلطی ہو جائے گا تم سے تحجب کی توفیق صلح ہو جائے گی یعنی تحجب نہیں پڑھا گا تو ہم نے ہم دیکھی یہ فارمولہ یہ لگا لیا کہ جس دن خودانہ راستہ نہیں پڑھا گا ہے لگتا ہے کل بڑھا گئے تو اب چیک کرو کہ بڑھ بڑھ کیا ہے کیوں؟ کیونکہ مومن میں بہت زیرف ہوتا ہے مومن میں بہت زیرف ہوتا ہے وہ دوبارہ اپنے آپ کو نقصان نہیں دیتا اگر آج فجر قضا ہو گئی ہے تو کل نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں؟ کیونکہ پتہ نہیں ہے زندگی کا ہم سے کوئی عمل کے مشتہ ہے مولانا کو عمل نہیں کرنے گا ہم کہتے ہیں فجر کی ناست کے بعد عمل کرنے گا کہتے ہیں مولانا کو زہر کے بات والا نہیں ہے اثر کے بات والا لیمین کا ہمارے سارے عمل فجر والے ہیں کیوں؟ کیونکہ فجر نہیں ہو فجر ہی وہ ایک چیز ہے کہ خدا آپ کو شکتا کرو پہلے سب سے بہتے ہیں اب زہر دے آپ کو رکھتے ہیں جب یہ نہیں ہے شکتے جاگتے ہو جو پس郎 root لیکن وہ byly já کہتے ہیں بے چلوے بلے یاuring مالے بازی دے گئے کفتے ہیں کیوں؟ بے رائتن جاؤگن شیف صدات آتا رائتن جاؤگن کفتے ہیں چلوے بلے یاuring مالے بازی دے گئے کفتے ہیں کیوں؟ لیکن رائتن کو سیکھ رہی ہے بات کر رہی ہے فلمیں دیکھ رہی ہے مہنس دیکھ رہی ہے صبح جب وقت آئے گا یہ سو جائے گا اور کتا ساری رات حفاظت کرتا ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے نا تو مالک کے تروازے پہ آکے بیٹھ جاتا ہے چلز بلیا یاد منا دے بازی پہ کتے عزیز آنے مہتران انسان خدا کے لیے کوشش نہیں کیوں میں نے ان خدا کو پاکا مولا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جس نے تجھے نہیں پایا اس نے کیا پایا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا وہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا پا رہے ہیں بے شک چاہے چھوڑے شہر میں رہتے ہوں چاہے بڑے شہر میں رہتے ہوں زندگی تو ایک ہی ہے وہاں مصرفیت قصار ہوگی ہے ویسے بھی آج کے دور میں جہاں پہ انٹرنیٹ ہر جگہ آگیا ہے موبائل آتوں میں آگئے ہیں ہر چیز آگئی ہے اب تو سب ایسی گلوبل ہو گیا ہے بس ہم نے اچھائیاں دنیا کی خریدی نہیں ہم نے برائیاں سب گلوبل کرتے ہیں یعنی ہم آپ ہر بری چیز سے وہاں دیکھی جاتی ہیں ہمیں دیکھی جاتی ہوگی آپ پہ نہیں کہہ رہا ہو جانا خاصتہ ایسے کہہ رہا ہوں اب گناہ سستہ ہو گیا ہے برائی کرنا عام ہو گیا ہے وہاں گناہ نہیں رہا برائی برائی نہیں رہی محرم نہ محرم نہیں رہا پہلے دروازہ کسی کا کھلا ہوتا تھا تو انسان جھانکتا نہیں تھا اس کے اندر وہ شاید غلطی سے کھلا رہ گیا ہے شاید کسی کی ناموس عزت ہو در کے اندر کانفیقی قانون ہے اسلام میں کہ اگر اچھت پہ جاؤ تو برابر والوں کو بتا کے جاتی ہے شاید کوئی خاتون بغیر اجاب نہیں ہوگی ہو یعنی اتنا اسلام توجہ دیتا ہے اب کیا ہوا اب تو خارج درو دیوار فتم ہو دی چار دیواری ہے ہی بھی اب تو صرف فیس بک پہ انسٹرگرام پہ ہر کسی نے اپنے دیواروں کو گراہ کر آکا اپنی تصویروں کو اس فیس بک کی دیواروں پر ڈالنے ہو رہا ہے اب ہر کوئی دیکھ رہا ہے اب کوئی درو دیوار نہیں رہی ہے ازیان میں یعنی کہاں جا رہے ہیں ہم وہاں ایک نابینہ شخص در میں آتا ہے بیبی فرما دیئے بابا میں چادر ہوئے بابا بیٹا یہ نابینہ ہے کہاں بابا وہ نابینہ ہوں مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں میں تو دیکھ سکتی ہوں یہ ہے اور ہم کہاں آگئے ہیں ازیان یہی وجہات ہیں چھوٹی چھوٹی جو خدا سکھ دور کر رہی ہے پھر انسان زندگی میں پریشان ہوتا ہے پھر مسکلات کا سکار ہوتا ہے ازی بھاگ دور میں لائٹ بنے جاتی ہے زندگی کی اور انسان گورنے چلا جاتا ہے اور پھر اپنی قبر کے الگ معاملات میں قبر کے الگ داستان ہے لیکن جب تک زندہ ہے غفلت میں رہتا ہے لوگوں کو دفنا رہا ہوتا ہے مگر اس کو یہ نہیں بتا کہ ایک تین سے یہ کوئی گنتوں میں لے بھی دفنائی گا دفنائی گا آیت اللہ دستغیر بیان کرتے ہیں کہ دو دوستیں زیارت پر جا رہے تھے لیکن حالات اس زمانے میں دیسوے تھے نہیں جا پائے آخر ایک جگہ پر کوئی عملہ ہوا ایک کا انتقال ہو گیا آکھ ہو گیا ایک گھر واپس آ گیا خواب میں دیکھتا ہے اپنے دوستوں دیکھتا ہے کہ بڑا سر سبس باہ ہے بڑی اچھی جگہ پر ہے خوش ہوتا ہے کہ بڑی اچھی جگہ مینے تمہیں مرنے کے بعد لیکن نحسوس کرتا ہے کہ اس کے پاہن میں کچھ تطریف ہوتی ہے سنسے کہ یہ کیا ہے کہا ایک بچھو ہے جو روز مجھے کاٹتا ہے کہا یہ کیوں کہا یہ رہے گا میرے پاس جب تک قیامات نہیں آئے گی آہا سوچو ہی میں سب کچھا ہو اور یہ بچھو کاٹتا رہے آدمی کو کہا یہ ہو جا کہا میں ایک دن دوست کے گھر کانے میں گیا تھا تو وہاں پر بھل کاٹنے والی جو چھوری تھی وہ بڑی خوبصورت تھی میں نے وہ چھوری اٹھا کر اپنے جن میں رکھ رہی تھی اور گھر لے آیا یہ وہ چھوری ہے جو بچھو کی صورت میں ہے علمی اس کی قیمت کیا ہوگی اس کی پرائیس پچھوی نہیں کہا میں بچھ کر سکتا ہوں کہا میرے گھر جاؤ میری دوجہ سے کہا فلانی جگہ وہ ہے اٹھاؤ اور جا کے اس دوست سے خلالیت طلب کرو اسے کہا کہ مجھے معاف کرے تو یہ زہائیونی دنیا میں نہیں لگتا کہ کسی کی کھیل کے اوپر سے گزر گیا پاؤں رکھ گیا اس کے گندوں کے لانے توڑ دیئے یا اپنا جانور چھوڑ دیا جا کے وہ کھا لے گا کیا کہ کافر بڑتا ہے پانی تین وجہ رات کو لگانا تھا دھائی وجہ لگا دیا کسی اور کا پانی تھوڑی دیل پلی آ گیا کیا ہے یہ اکیت کا طرح قیامت میں سمندر بند ہے اس حساب جاہے جائے اور وہاں کچھ نہیں اپائے گا وہاں یہ نہیں ہوگا کہ میں جاؤں ہوں وہاں جانا ہی نہیں وہ روز حسرت ہے قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ یوم حسرت ہے وہ حسرت ہیں گے لوگ آج دوارہ زندگی میں جانے کا محقہ ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ آکھا دیکھا باوت میں کہا کہ والدہ آپ دنیا میں آنا پسند کریں گی کہا ہاں آئیں گی تو کیا کرنا چاہیے گی کہا کہ کرمیوں میں سخت سخت کرمیوں میں دل میں روزے رکھوں گی اور راتوں کو عبادت کروں گی کیونکہ یہی وہاں ملنے والا آئے گا تو یہاں مشکل ہوتا ہے انسان کو وہاں تو جانے والدہ ہوں یہاں لگتا ہے تھوڑی سی چیز ہے کسی یقین کا حق ہے بہن بائیوں کا حق ہے کیا کریں گے کروڑن ربے بھی کھالنے تو کتنا ہمارے حکمرانوں نے کتنے عربوں کروڑوں کھایا ہو گیا کیا ہوا گیا خوبصورت ہو گیا کیا ہوا گیا کیا ملنا ہے جتنا بھی کھالیں جانا تو ہوسی چھ بیٹی کبر میں وہ بھی نصیب ہو یا تو جتنے بھی سکن کارتے زمانے کے فرعون، آرون، شداد، انہوں کہاں گئے انا ربکمالالہ اپنے آپ کو رب کہنے والے کہاں گئے دفن ہو گئے زانے مطرم کس کا نام رہ گیا نام صرف خدا کا ہے اور جو خدا کے نام کو رکھے گا اسی نام رہے گا لیکن جو اپنے ناموں کے چکر میں رہے گا وہ اپنا نام کہاں رہے گا اپنا نام تو کس نہیں رہتا اپنے آپ کو اس سے جوڑو بو علی سینہ جو بہت بڑا آپ کو بتایا کہ حکیم بھی تھا فروسور بھی تھا اور ساری سیزیں لکھیں ابھی میں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں لندن میں وہ اور اس کا ایک شاگر تھا شاگر اس کا بہت انٹیلیجن تھا اس نے شاگر کو لیا بھی بڑے طریقے سے فیر شاگر اس کے ساتھ جاتا تھا ہر فرق اس کو یہ کہتا تھا کہ اتنا آپ کے پاس علم ہے وہ علی کے پاس بہت بھی تھا اتنا نابغہ انٹیلیجن تھا وہ علی کہ کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے پتا تھا کہ آسمان کیسا تھا یعنی کتنا ڈٹیل تھے یہ اس کو کہتا تھا کہ تم اتنے سب کچھ تمہیں آتا ہے کہ تم نبوت کا دعوات تو نہیں کر لیتے کہ بھولو بھائی تمہیں نبی ہو اتنا علم ہے تو آرے پاس حکیم تم ہو فلسفر تم ہو فلانہ تم ہو قاضی تم ہو ساری چیزیں تم خاموش رہتا ہے ہمدان میں شدید شرفی تھی برف اس نے پجر سے پہلے اپنے شاگر سے کہا جاؤ باہر جا کر پانی لے آؤ شاگر اپنی بڑا تیز تھا اب باہر جانا میں جاں تردی ہو دی تھی تو پیدا ہے کہ باہر کا جو ہے ہر درجہ حرارت وہ منفی ہے اور اندر کا درجہ حرارت اوپر ہے بدن اگر اس میں جائے گا مریض ہو جائے گا تو آپ پہلیں مم کر لیں پانی لے یہ خاموش رہاں اس میں بولا پانچ سو سات سو اجری کی درمیان وہ لیسینہ کا ٹائم لائن تھوڑی دیر بعد اس زمانے میں سپیکر نہیں ہوتے تھے تھوڑی دیر بعد منار سے ازان کی آواز آتا منار پہ چڑے گیا ازان دیتے تھے جیسے ہی محزم نے کہا نا شبوانا محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ 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 تو اس میں کہا آپ نے اپنے شاگرد تو کہا کہ کتنے سو سال گزر گئے اس محزم من رسول کو دیکھا نہیں ہے مگر آج میں سردی میں منار پہ چڑے کے ع 오래 دے رہا ہے تو میرا شاگرد ہوتے ہیں کہ میرے پانی نہیں لاتا اور تو کہتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کروں نبی سے کہتے ہیں جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے یہ نبی ہوتا ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہے یہ اللہ کے لئے آیا اس لئے اللہ نے اس کے نام کو پول دنیاوں پھیلا دیا امام حسین علیہ السلام نے خدا کے لئے قرآنے دی خدا کے لئے قرآنے دی خدا کے لئے سب کچھ کیا تو خدا نے کیا کیا ساری خدا ہی امام حسین کو دے دی اب چاہے تمہیں ایک قدم بڑھاؤ تمہیں اتنے حجوں کا ثواب اتنی زیارتوں کا ثواب اتنے روزوں کا ثواب جب تم جاؤ گے جب تم زیارت کر کے واپس جاؤ گے تو بلکل ایسے ہو جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھا ہوئے یہ سب امام حسین کے بات ہے کیوں؟ کیونکہ سب خدا کے لئے کیا یہ ہمیں بھی دعوت دی جاری ہے کہ آپ بھی آئیں اور خدا کے لئے کر جو کرنا آئے خدا کی خاطر خدا کی خاطر جو ہے وہ انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے خدا کو دھوکہ ایک دوسرے کے سامنے اچھے ہو سکتے ہیں اچھے گھوڑے پہنے سکتے ہیں خجبو لگا سکتے ہیں خدا کی خاطر نہیں ساتھ میں امام امام موسیٰ غازم علیہ ساتھوں امام امام اسے پوچھا کسینے کے لئے جو دو فرشتے ہوتے ہیں انسان کے لئے کیسے لکھتے ہیں ان کو کیسے بتا چلتا ہے امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اگر کوئی شخص نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ورن سے خشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس خشبو کو دوسرا فرشتہ کہتا ہے تو ٹھوک یہ نیک کام کرنے والا ہے اور جب وہ نیک کام کرتا ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے اسی طرح جب کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بدن سے بھو آنا ہے ایک ایسی بھو جس کی وجہ سے دوسرا فرشتہ اس کو گیتا ہے تو ٹھوک یہ کوئی خلط کام کرنے والا ہے خب یہ ہمیں نہیں آتی ہیں ظاہر ہے ہم تو ایک دوسرے کوئی ایسا نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ نے ایسے اولیاء بھیجے جوانے میں آئمہ تو بھارا ہے امام تو جانتے تھے آنے والا قسمیت سے اور کسی راتے سے آتا تھا اس کو ویسے ہی سوالوں کا جواب دے کر کتنے لوگ آئمہ کے پاس آئے سوال پوچھے بھی نہیں اور جواب لے کر چلے جواب لے کر چلے لیکن ایسے ولیاء خدا بھی ہیں ہر زمانوں میں کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا اندر سے کیسا ہے میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ اولیاء خدا بندے کو دیکھ کر اس کی بیماری کو مشخص کر دیتے ہیں اور یہ اللہ کے ولی کبھی میں لوگوں کو دھتکار دیتے ہیں کہ انسان کو دور بیٹھیں یہ دنیا کے ڈاکٹر نہیں ہے یہ روح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور اگر روح کا حلاج نہیں کریں گے اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا لبردستی نہیں کیا اپنے اخلاف سے کیا اپنے کردار سے کیا اب یہی اخلاف کا کردار اس سرزمین سے کم ہوتا جا رہا ہے آخری زمانے کو در بڑھ رہے ہیں چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں لوگ لوگ یہ دوسرے کا اعترام نہیں کرتے ہیں لوگ لوگ خدا کا اعترام نہیں کرتے ہیں تو بہیاں گے رہے ہیں آپ کے قریب چھوٹا بچہ بیٹھا ہو آپ خدا نباز تک کناہ آپ کے سام سے ہو آپ کناہ نہیں کریں گے کیوں؟ چھوٹے بچے کے اعترام نہیں کرتے ہیں لیکن انسان اپنی تنہائی میں اپنے پروردگار کا اتنا بھی اعترام نہیں کرتا میں کرتا ہوں یعنی چھوٹے بچے کے برابر بھی اعترام نہیں ہیں قرآن میں پروردگار کہا رہا ہے اَلَمْ لِعْلَمْ فَأَنْدَلْ لِعْلَمْ فَأَنْلْ لِعْلَمْ کہ اگر کسی کو خدا کی وجود کا احساس ہو جائے تو وہ کنا نہیں کرے گا آپ کو بتاؤ کہ دربین لگی رہی ہے کیمرہ لگا ہوا ہے آپ گاڑی سپیڈ سے نہیں چلائیں گا جو لیمٹ ہے وہ چلائیں گا کیوں 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 کیونکہ دربین لگی رہی ہے چلاں گا جائے گا اور اس کی دربین ہر وقت لگی رہی ہے اس کی دربین ہر وقت ہے بند نہیں ہوتی ہے ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے زمینوں کے اندر بھی چلے جائیں تو بھی وہ دیکھ رہا ہے مگر انسان جانتا وہ پتہ ہی جلتا کہ کائنات محضر خدا ہے محضر خدا میں قرآن نہیں کہہ جاتا اور جانے باتا ہوں یہ نہیں مشکل ہے میں بہت بہت مشکل باتیں کرنے آئے بھی نہیں تھا سنگی 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 باتیں کرنے آئے تھا اور معذرت بھی چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کیا سنکسر رہے ہوں گے کہ میں کیا باتا ہوں تو وجہ یہ ہے کہ آخری امام میں انتظر ہے اس کا انتظار کسی کسی کو پڑھا رہا ہوتا ہے کہ وہ کب آئے گا اور وہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم تیار نہیں ماتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ہیں اس لیے ہمیں تو جب جان موقع ملتا ہے ہم کوشش کر دیں کہ ہم لوگوں کو امام طرف دولائیں یہ بھی ہمارا نہیں ہے کمال یہ امام کو چاہتے ہیں کہ تم جہاں جہاں جاؤ ہم تمہیں بھیجیں گے ہم تمہارے زمان ملتا سے ڈالیں گے تم جاؤ تم لوگوں کو میری طرف نہ توجہ کرو اپنی طرف نہیں تم دنیا کا خوف مت کھاؤ تم سلطانوں کا حاکموں کا فرعونوں کا خوف مت کھاؤ تم اپنی گردن کو تیار رکھو کہ تم نے یہ گردن کسی اس دن دے نہیں ہے بس تم امام ملتا اتنا واقعہ میں بہت دفعہ پڑھ چھونا ایک شخص تھا جس کی دکان تھی بسرہ میں یہ حکمت کی اتاری کی جو ہمارے ہاں گڑی بڑی ہاں بیجتے ہیں ایسی دکان تھی دو لوگ آئے اس کی دکان پہ اور اس سے کافور اور صدر مانگا کافور اور صدر آپ جانتے ہیں کہ جب انسان مر جائے تو اس میئے کو تین دین پانی سے غسل دینا ہوتا ہے ایک کافور کے پانی سے ایک صدر یعنی بیری کے پانی سے اور ایک سید پانی سے تو وہ کافور صدر انہیں آئے اس نے جب انہوں کے لباسوں کو دیکھا ان کی گفتگو کو دیکھا اس نے کہا کہ آپ یہاں کے نہیں لگتے بسرہ کے نہیں لگتے آپ کئی اور کے ہیں تو انہیں کہا کہ میں اس سے کیا کیا تو انہیں کافور صدر تو ہم چلے جائیں بہا نہیں آپ کا اخلاق آپ کا دعوی اتران پھر بڑا اس نے اصلاح کیا بڑا کہ آپ کون ہیں کون ہیں کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم امام کے ساس ہوتے ہیں اور ہمارے ایک ساسی کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم نے تمہاری دکان پر بھیجا گیا ہے اب جب اس نے یہ سنا کہ یہ امام کے ساس ہوتے ہیں اور اس کی دکان پر آئے ہیں یہ تو پوم پڑھا گیا کہا کہ مجھے امام کے باس پڑھے جاؤں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اجازت نہیں ہے ہمیں اتنی اجازت تھی کہاں نہیں ہے بہت جب اس نے اسرار کی انتقال کیا تو انہوں نے کہا ایک شرط چلے جائیں گے کہا کہ وہاں لے جائیں گے امام تک آگے امام کی ورزی ملے جانا ہوں گے اس نے کہا کہ کیا کہ مجھے قبول ہے اس نے صافو صدر اٹھائے دکان بند کی چلنا شروع چلتے چلتے رستے میں پانی آیا اب دیکھا تھے وہ دو لوگ پانی کے اوپر چل رہے ہیں اب یہ کھڑا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو کہا میں پانی میں کیسے سے روں کہا بسم اللہ بڑھو اور اللہ کو اس کی آخری وجہت کا واسطہ دو اس نے یہ کیا چلنا لگ کیا یہ بھی پانی پر چلنے لگے چلتے چلتے پانی کے درمیان میں ایک جب آئے دیکھا بادل آئے بادل برسنے لگے بارش ہوئی اس کا لباس گیلا ہو گیا جیسے اس کا لباس پانی پڑا اس سے خیال آیا کہ یہ تو چھت کی دکان پہ صابون سوفری کے لیے رکھ کے آیا تھا ان کا کیا ہوا ہوگا جیسے کہ خیال آیا پانی میں دو بنے چلو ہو گیا ہاتھ ہوں مارے انہوں نے کہا کیا ہو گیا کہا تو ہے نہیں بادلہ کہ تم جا کہا رہے ہو اور تمہارا ذہن کہا ہے اس نے پھر بسم اللہ پڑھی پھر یہ کیا پھر چلتے 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 ایک کنارے پہنچے دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس سے سبز رنگ کی روشن جہو آ رہی ہے یہ اندر گئے امام کی ٹکمت میں انہوں نے امام کی ٹکمت میں کہا کہ مولا ہم تو نہیں چاہتے تھے مگر اس نے بہت اسرار کیا بہت زد کی حملے ہیں تو یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے امام نے کرمایا کہ جس کا ذہن صحابوں میں ہو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اجزان موترم اس کی حکمت کی دکان تھی اس کا تاروبار صابون تھا میں تارویل ہوں میرا ذہن میری مجلسوں میں ہوتا ہے میرا صابون میری مجلسیں ہیں میرا درس ہے مجلس کیسی ہوئی کتنے لوگ تھے اچھی ہوئی کی نہیں ہوئی فلانہ ہوا کی نہیں ہوا لفافہ اچھا تھا کی نہیں تھا پروڈکول اچھا تھا کہ نہیں تھا یہ تو ہے میرا صابون نہیں ہے حق کا صابق کچھ اور ہوگا ہر آدمی اپنی دنیا میں بھسا ہوئا ہے اور پھر کیسے امام کے پاس جائے جائے کس کا امام کے پاس جائے جب تک وہ وہ بھار میں ہی مکلیں گے اندر سے نہیں پہنچ سکتے امام تک امام تک وہ پہنچیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو فانا کر دیا جو خدم ختم ہو گئے جنہوں نے اپنے وجود کو قربان کر دیا اس لیے بار بارہ میں کرولہ نظر آتی ہے نا کیونکہ یہاں ماجرہ یہ ہوا کہ یہاں آنے والوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا اپنے سینوں کو نہیں دیکھا تلواروں کی دھاروں کو نہیں دیکھا لیزوں کو نہیں دیکھا پھر یہ دیکھا کہ امام بچہ جاتی ہے کھڑے بھائے سیدہ تیر کا ہے تو کیونکہ یہ نہیں کام ہے کہ مولا بڑا کام کیا گیا نہیں مولا راضی ہے امام آیات ہوتا ہے امام زندگی ہے امام سانس ہے امام ہے سب کچھ ہے امام نہیں کچھ نہیں یہی امام آلیہ نہیں کہتا کتنا میں امام کو یاد کرتا مجھے رہے ہیں یاد کرتا ہوں یاد کرتا ہوں کن تو مہاں کاش مولاق پساتھ ہوتے کاش نہیں کہتا ہے آج امام ہے تمہارے پاس کہاں ہے صبح نہیں صبح شام میں امام کہاں ہے پورے ہفتے میں امام کہاں ہے زندگی نگل کہتا ہے یہ امام نہیں ہے اجزانے وطرد پھر کہتے ہیں اللہ جلت اللہ جلت آج آئیے آج آئیے کہاں آئے اس کے بس آئے کسی گھر آئے گھر ایسا ہے مستاد دانشمن تو مردیں کہتا ہے کہ بچے نرجوان تھا اس نے کہاں کہتی بیل بڑھ لی بیل آئیسی ہوتی کیمرے لگے رہے ہیں تصویر آتی کہاں دیکھا تھے کوئی سب سب جو ہے وہ شاہ رہا کے کوئی عربی جوان کہاں کون کہاں امام میدی کہاں مولا کہاں مولا کہاں مولا کہاں مولا گھر آنا چاہتا کہاں مولا دو میڈ دو میڈ دو میڈ مجھے رکھر ساتھ کروں سہی کروں در کو سہی کیا دیر ہو دیر ہو باہر نکلا دیکھا امام بلی کے کونے پہ پڑے ہوئے خدا کی بارگاہ میں آنکھوں ناسور خدا گھوا رہا ہے میں نے ستہ درمالہ کٹ کٹ آیا کوئی دو میڈ کہتا ہے کوئی تین میڈ کہتا ہے مگر کوئی تیار نہیں تو آپ خود سوچھیں نا میرا موبائل ایسا ہے مجھے امام مولا اپنا موبائل دو مجھے جار میرا موبائل بینا پاک کہ میں امام کو دوں تو جب جائے موبائل نہیں دے سکتا تو جان کیسے دوں گا کیسے دوں گا میں امام مجھے مجھے مہتروں یہی سمجھنے ہی فرسیس کریں ہم بہت دور چلے گئے بہت دور ہم نے مجھے کو پھر دیں اور لے گئے منبر یہ خدا کے لیے اور رسول کے لیے یہاں تفرقے کے لیے لڑائی کے لیے نہیں ہے یہ جوننے کے لیے ہے یہ اہل بیت کی تعلیم بھیلانے کے لیے ہے یہ لوگوں کو اہل بیت سے جوننے کے لیے ہم بہت نہیں کس طرف جا رہے ہیں بہت نہیں روز قیامت میں کیسے ہم بی بی کے سامنے پڑھے ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان کی سامنے کیا کہیں ہم نے دنیا نے آپ کے فرزن کو پیاسا گوکا شایف کیا ہم نے نجانے کیا کیا اس کے بعد میں آپ سے زیادہ مزائم نہیں ہوں گا کہ بس اتنا ہی کہوں گا کہ زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتی شخص آیت رسول اللہ ایک سوال ہے وقت نماز پڑھو کہاں پوچھو کہاں رسول اللہ اجازت دے مجھے کہ میں موت کی تمنا کروں رسول اللہ نے فرمایا کہ موت کی تمنا کرو یا نہ کرو موت نے آنا موت بلکل ایسی ہے زمانے میں عرب عربوں کے اندر اونٹ اونٹ بیٹ تک رہے تو روایات مفہوم وہ یہی ہے کہ موت اونٹ کی طرح بیٹھی ہوئی ہے دہلیز پہ اونٹ کب کھڑا ہو جائے کسی کو نہیں بتائیں موت کبھی بھی آ جائے تیار نہ ہو بس اب تیاری کیسے کرے آگیا موت ٹائم پڑی جائے گی آگیا اس لیے کہیں کہ انسان کو پاک ساف رہنا چاہی گی تاہارت کے ساتھ رہنا چاہی گی واجبات عطا کر رہنے چاہی موت تو کم کس جگہ انسان سو جائے رات کو سو اٹھے ہی اگر کوئی بھاک ہے ادا کر سو نہیں تو کم سکم لکھ لکھ کر کس کا لین دین مرنے کے بعد فسے نہ رہے انسان مرنے کے فس جا رہا ہے جانے موت رہا رہا ایک 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 شخص آجر مال جو آپ اس نہیں کر رہا تو اس نے سنا تھا کہ فلان عالم کے درس میں جاتا ہے تو میں ان سو بلا بات میں لے جانا اب نہیں ہے اس بلا نہیں میں تو ابھی لے جاؤں گا نہیں ہے بعد میں آجر چلا گیا آیا دیم اور اس میں ملائک بھی نہیں کیا پھر میں خوف دیکھا کہ میں روز بیامت میں ہوں اور مجھے جو وہ سراغ سے لے کے جا رہے ایک طرف جانم میں ملائک ہی جلے جا گئے اچانک سے جانم کی طرف سے وہ اٹھا تھا اور آگ کھلتے اور اس نے مجھے روز لیا اللہ میرا ایک طرح واپس کرتے اب میں نے بولا یہاں کہاں سے واپس گر میں ایک درم کرتے تو میں نے ملائک کہا اس کو دیکھیں یہ ہمارا گام نہیں یہ دنیا وہی دنیا میں بولی گرنی دی جو معاملہ لین دی دا اس کو وہی بولا کرنا تھا اب کیا کرے وہ مانے نہیں دا تو اس نے بولا کہ اس آگ میں بولا ہو رہی ہے اس انگلی کو اپنے سینے پر لگانے گا کہتا مرتا کیا نہیں کرتا میں نے اجازت جیسی اس نے لگائی سینہ جل گیا سورا خل گیا اور میری آن کھل گیا اور میں نے دیکھا میرے سینے پر سیائی تھی اس نے پھر اپنے ازداد نے ترس میرے دھرم دنا موت کے لیے اتنا خدر ناخر اب انسان کو لکھ لینا چاہی نمازیں چھوڑیں گی لیدھو آپ اولاد کی دربی ایسی کریں کہ وہ اپنی نمازیں پڑے پڑے نہیں تو بڑا ہاتھ دیکھ ہیں یہ واجبات ہیں یہ نمازیں ہیں یہ روزیں ہیں یہ لیندین ہیں یہ دکان والے کا ہے یہ بہت ضروری ہے یہاں لگتا کچھ نہیں ہوگا وہاں بہت فرزائیں گے وہاں کیسے تو صحیح ہیں اب بولیں گے یہ تو ہمیں کو بتاتے ہی ہمیں تو بتاتے ہیں بڑا احرام سے نگل نہیں کیسے نجھ نہیں مولا کائنات عدل کا امام ہے اللہ صلی اللہ محمد جو علی عدالت کے امام امام عدالت کو برپا کریں گے بھئی تمہیں عدل تو کرنا امام نہیں تو وہاں کیسے ہو سا سا لیکن بھارا لطف اور طرح ہے کہ تم تھوڑے سے اچھے ہو جاؤ باقی ہم کر لیں لیکن دنیا کا لیند خود کرنا رہے گا ایسا نہیں سکتا رہا 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 لوگوں کا دل بھی دکھا رہا 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 کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسا مومن ہے ہو ہی نہیں سکتا ایسا مومن تو وہ ہے جو قیامت میں چالیس لوگوں کی شخص کرے گا مومن اسے کہتے ہیں مومن اسے کہتے ہیں کہ جو اس کے وجود سے ایسے نور نکلے گا جو غیر لوگوں کو قیامت میں اپنے ساتھ میں کہے کوئی نہیں بتا کہ زندگی آج بند ہو کہ کل بند ہو وہ عالم کو ہوا رہے ہمارے اختات ہیں والد مجال سورتے تھے مسائل سورتے تھے تو والد کے انتقال کے بعد والد کو خواب میں دیکھا کہا کہ بابا وہاں کیا ہے آلہ میں برد اپنی ماجرہ کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا امام حسین جتنا دنیا میں قریب ہے اس سے صحیح زیادہ کرم وہاں آئے یہ ہے سفینہ تم نجات ہے دوب تم کو بچانے والا ہے اس لئے تو کہتے ہیں کہ ہاؤ مجلس میں ہاؤ تمہارا ایک مجلس میں آنا تمہیں خور کی طرح پلٹا دے امام حسین کی مجلس لے ہر ہر علیہ سلام ہو رہے ایک دفاع اس لئے کہتا ہے کہ مجلس میں آنا چاہیئے آتے رہے نماز پلانا پلانا یہ نماز نہیں پلانا مجلس میں آتا آنے دیں نماز کونسی آف کے لئے پڑھ لئے اللہ کے لئے پڑھ لئے اللہ کو حضی کمائے آنے دیں ایک شاہد بادت اس کو کلی مور لے جائے جائے نجف میں ایک شخص تھا جس کو دیکھ کر لوگ بھاگتے تھے اس کا نام تھا عبد فرار یعنی جو اس کو دیکھتا تھا بھاگتا تاگی 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 ایک عالم ادین مللہ حسین محمدانی والے بہتے مولا قلسین محرم میں ملا میں مماؤ ان کو دیکھا کہا کہ آپ بھاگ دیں بھاگ کیوں کہ آپ کو دیں میرا نام بھاگ 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 تیری فرار کس سے اپنے آپ سے یا اللہ سے ایک چھوڑا بھاگ دوسرے دن جب صبح درس شروع تو اپنے شاگر کو بھاگ درس نہیں ہوگا آج ایک ولی خدا کا انتقال ہو گیا ہے اس کے جناس بجانا ہے اللہ پتہ نہیں کون ہے گلی کہا یہ تو آپ اس کی گھر کے لیا ہے یہ تو ایسا تھا ایسا تھا اس کی دوازے سے پوچھا کی ماجرہ کیا ہے کہا جب کل دھر سے آیا ہے اور صاحبی رات کو میرے پر بیٹھ کر صرف یہ کہتا رہا میری فرار کس ہے خدا سے اس کے رسوع سے ہے کس سے ایک سجدہ ہے ولی خدا بنا دیا سے آج آج کاش وہ ایک سجدہ ایک بار کہتا ہے وہ ایک سجدہ جیسے تم کے رہن سمجھتا ہے ہزار سجدون سے دیکھتا ہے آدمی کو نجات جا ایک سجدہ ماہ رجل سجدہ سجدہ وہ آئے پڑے آئے 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 سجدہ کھولے ملے جاہیں اس کی طرف امام یہ فرما رہے تھے پس آئے مطرم آپ کی سہمت تمام آئے پھر ضروری رہی تو نہ جانے کب تا امام جہاں یہ منعجات کرتے رہے بردگار مجھے خلورت مجھے تنہائی تے کہ میں تو سے منعجات ہر وہ ہی پر امام ایک وقت آیا امام فرما آتے ہیں پرماتے ہیں مجھے زندان سے آس 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 نہ کھڑے ہو سکتے تھے نہ آرام کر سکتے تھے باب الہوائی چاہتے باب الہوائی چاہتے خدا زیادہ قصیب کرے امام نے اتنی شخصیاں برداش کی جانے والے آئے کہا رہا کہ مجھے ہمیں امام کی جیارت کراتا ہے ہر ار ار ایک صوراں دکھایا کہا اس میں سے دیکھ لو کیونکہ اجازت نہیں ہے دیکھا تو کچھ نظری نہیں آیا کہا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کہا غور سے دیکھا غور سے دیکھا تو ایک کپنا نظر آیا زمین پر پڑا ہوا ہے کہا یہاں تو کپڑا ہے کہا یہ ہی تمہارا امام ہے hooked اتنا امام 거는 کمزور ہو گئے تھے اتنے ضعیف ہو گئے تھے ایسے زندان تھے کہ تب ہی تم امام نے کہا خالص اکال یہاں سے اکال اللہم اکبار امام کو زہر دیا گیا اس سے پہلے کہ میں آخری فیلوں کی طرف آؤں گا بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں سلام ہو آپ پہ کہ آپ پہنچ گئے ہاں آگا آگا ہم تو ساری زندگی امام کی بیٹی کی حرم کی خاص سے خطفلے بڑے ہیں وہ بیٹی جو مدینہ میں ہے کئی سال سے باپ زندان میں ہے ہر ہر وقت یہ بھی امید ہے کہ بابا کب آئیں گے جب امام جا رہے ہوں گے یقینا بی 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 بابا سے رخصت ہوئی ہوں گی نہ جانے کتنی سختی ہوگی کتنا انتظار ہوگا زہر ہے آپ بھی بہت سرے لوگ باپ ہوں گے جاتے ہوں گے شہر سے باہر جاتے ہوں گے بیٹیاں آپ کی بھی ہوگی ہیں انتظار کرتی ہوں گی کہ بابا کب آئیں گے مگر یہاں بابا آئے نہیں دیکھا بھائی امام رضا کو سیاہ شاہ اوڑ لی ہے بی بی سمجھ نہیں بابا چاہے دے یا حضرتِ معصومہ عشق ایلی فی الجنہ بی بی ہماری شہاعت کی زیادہ آپ کے بابا کے وصائف پڑھنے آئے ہیں میں ابھی اکمہ تھا تو میں بی بی کی خدمت میں آخری راہ ترسکت کے آئے ہیں یا حضرتِ معصومہ اگر آپ کے بابا کی مجلسیں ہیں مدد کیجئے با بغیر اٹھ کے درجی آدمی تو کچھ میچیں نہیں سب ایک ہی آدھا ہے سب یہی ہے یہ ہیں جو لطف کرتے ہیں تو آدمی ہیرا بن جاتا ہے لیکن سلام اور ایک اور بیٹی پر یہ تو مدینہ میں تھی نا انہوں نے دیکھا تو کچھ نہیں بغداد کے پل پر بغداد کے پل پر جنازہ اور جنازے پر ہی جو ہے وہ زنجیرے ہیں ایک بغتہ کازمین میں سہن کو انہوں نے بڑھانا تھا سمجھ کے رو رہے ہیں آپ میں بھی بڑے حرام سے مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے میں بھی حرام نہ ہو جائے حرام کو سہن کو گوشادہ کرنا تھا بغداد کے حاکم کے پاس گئے وہ نہیں مانا وہاں پہ نہیں مانا شیعہ گئے وہ آئے واپس تہران میں جو شہدادہ تھا ایک بہت بڑا جو سردار تھا اس کے روکرس کی وہ گیا اس نے دیکھے بات کی تو انہوں نے سہن کو گوشادہ کر دیا اس میں کونے بھے اپنا مقبرہ بنایا کہا کہ جب میں مروں مجھے یہیں دفنانا اس نے وسیعہ میں لکھا کہ جب میں مروں جاؤں گا تو میرا جنازہ پوری شان و شوقت پورے پروٹوکول جو شاہی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایران سے اٹھایا جائے گیا اٹھایا گیا بڑے لوگ آئے شیعہ آئے بڑے بڑے لوگ آئے بزرہ آئے تو جنازہ ایرام پہنچا ایرام میں شیعہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ آئے جیسے ہی بغداد سے آگے چلنے لگا تو اس کا جو وسیعہ وہ آ گیا کہا رکھ دو یہ جنازہ کہا کیوں کیوں کہا یہاں کے بعد وسیعہ دوسری ہے کہا کیا ہے کہ یہاں کے بعد جنازہ مزدور اٹھائیں گے اب ہم مالوں کو ڈھوڑا گیا آؤ جیسی جنازہ اٹھایا کوہرام مجھ گیا لوگوں نے اپنے بالوں کو نوچ لیا عورتوں نے سروں کو پیٹنا شروع کر دیا یہ کیا قربت ہے دیکھا تھا پھوڑی دیر جنازہ چلا تھا تو جو حرم کا وہ متولی تھا جس کے پاس چابی تھی ہے پھر وہ دوڑتا ہوا آیا کہا روپ دو کہا ان مزدوروں کو ہٹاؤ کہا جیسے جنازہ آیا تھا ہزی شان و شوقت سے لاؤ کہا کیوں کہا وسیعت تھی کہا کیوں کہا میں ابھی سو رہا تھا میں نے خواب میں امام موسیٰ غازم کو دیکھا مولا نے کہا کہ جاؤ حیدر اٹھو جاؤ یہ قربت صرف میرے حصے میں تھی یہ قربت صرف میرے حصے میں تھی یہ قربت صرف میرے تھی خدا آپ کو قبول کریں خدا کوئی امت اے شرائے ہمیں حسینس کے خدا قاجبائن کی زیارت نصیب پھروائے میں کہوں گا یا حضرت اے محصول ماں آپ قدینا میں تھی آپ نے اپنے بابے کا جنازہ نہیں دیکھا میکن سلام موز چھوٹی بچی بر جکربالہ میں تھی جو جن دیکھتی رہی کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا اور آیا بھی تو کیا آیا اب بابا بھی جا رہے ہیں جانے کس طرح باپ اور بیٹی جوڑا ہوئے ہو آزاد آرہا نہیں مہترم مولا کہے مسائے باب سنتے رہتے ہیں بس مولا آخری منازل مولا کہے کہیں تیر ہیں کہیں تلوارے ہیں کہیں نیزے ہیں یہ زہرہ کی کمائی دشتہ کربالہ میں زمین پہ آئی اس حال میں باپ کا جنازہ بیٹیوں کے لیے زینت ہوتا ہے کیوں بیٹیاں زینت ہوتی ہیں باپ کی جنازے پر ہے گدیا کرتی ہیں پین کرتی ہیں روتی ہیں مگر میں یہاں کیا بتاؤں آپ کو یہاں کانون کچھ اور تھا یہاں جب یہ چھوٹی بچھی آئی بابا کے جنازے پر یہاں اسے پیار سے نہیں اٹھایا یہاں اسے تھا سیانوں سے یہاں اسے تھا مہچوں سے اٹھایا گا بابا کے جنازے پر ہے 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 شکنہ بابا کے جنازے پر ہے اور دیکھا جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد سالے عطا فرما